اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ پلیئرز کیسے آپ سب لوگ ایک منٹ میں اگزاست بن تلو بہت شوہ راتا ہے اس میں سے اتنا زیادہ سواؤں جو نہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ پلیئرز کیسے آپ سب لوگ امید آپ سب ٹھیک ٹیک ہوں گے تو چناب الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں اور آج ہے فرائی ڈے ابھی تقریباً آٹھ بجے بچے چلے گئے ہیں سکول ہزبند چلے گئے اپنی بیوٹی پہ اور بس میں ابھی کچن کلین کرنے والی تھی آپ رو دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے صبح کے ناشتے کے برتن ہیں ابھی جو بچے ہزبند کر کے گئے ہیں تو ابھی بس ان کو یہاں سے تھوڑی سی کلیننگ کروں گے واش کروں گے پھر اپنے لئے بریکپاسٹ بناوں گی تو میں نے سوچے ساتھ بلوک شروع کرنے کے آج سبہ بہت اچھا موسم تھا بلکل سردیوں والے فیلنگ آ رہی تھی بلکہ ہوا یہ کہ بیٹا جب سکول جانے لگا تو وہ باہر سے لگیا اور تھوڑی دیر بعد پھر سے واپس آگا کہتا ہے باہر آج بہت سردی ہے مجھے جرسی پہننی ہے تو میں نے کہا نہیں بیٹا ابھی اتنی جرسی نہیں ہے سبہ میں آپ کو تھوڑا سا تھنڈا لگ رہا ہے تو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ابھی دھوپ تو ہے سن تو نکلا ہے اینا دھوپ آ جائے گی ابھی تو بہت زیادہ موسم پھر دن میں جھونا کرم ہو جاتا ہے جرسی آپ سے پرداشت نہیں ہوگی تو پھر چلا تو گیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے آپ کپڑے تو نکال لیں ہوگے سردیوں والے تو دیکھتے ہیں آج تو فرائیڈ یا فرائیڈ تو ایسا کام نہیں ہوتا اور کل ویکنڈ ہے کل دیکھوں گی کہ بچوں کے نیچے والے ویسٹ بغیرہ جوانا وہ نکال لوں اور دیکھتے ہیں سوکس بغیرہ تو ہم نے لے لی تھی تو تھوڑے تھوڑی جوانا ہم بچوں کے اوپر کور کرنا شروع کرتے ہیں بچوں کو سوکس بغیرہ کے ساتھ کیونکہ ابھی چینج ہو رہا ہے موسم ایسے دل تو کرتا ہے کہ جلدی سے آ جائے لیکن سردی جلدی آتی نہیں ہے کیونکہ گرمی مجھے پسند نہیں ہے سردی بہت پسند ہے باہی کچن کے باہی بہت سارے کووے بھول رہے ہیں ناشتہ کرنا ہے انہوں نے ابھی دیتے ہیں ان کو بھی برینڈ بغیرہ ابھی آ جائیں گے ابھی ڈال دیتی ہوں جو میرے پاس بچوں ہوا روٹی برینڈ کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ میں اپنے ٹرس میں رکھ دیتی ہوں برز آ جاتے ہیں کھا لیتے ہیں تو بس ابھی یہاں کچھ سے تھوڑا سا کچھن کو کھلین کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے لیے ناشتہ بناتے ہیں اور آج میرا علو کا پراتھا کھانے کا مور ہے دیکھتی ہوں میں ابھی ہادی کیا کھاتا ہے ہادی کا پراتھا بناتے ہیں ہادی علو والا پراتھا زیادہ شوق سے نہیں کھاتا میں کھاتی ہوں اگر اس نے پراتھا کھا لیا پھر میں نہیں بناوں گی دیکھتے ہیں ابھی کیا کرتے ہیں آج پتہ نہیں میری میڈ بھی آئے گی یا نہیں کیونکہ کل نہیں آئی تھی وہ آئی تینک کچھ دن مجھے بھول لی تھی میں کسی شادی میں جاؤں گی اور پتہ نہیں باتی ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں آج کا دن جیسا بھی ہوگا آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرو گی چلو آج اپنے دن کا سٹرائٹ کرتے ہیں آپ بھی آجے پٹا پٹ ناشتہ بنا لے پلے اور یہاں پر میں نے جہاں نا علو بوائل تھا اس میں میں نے سارے مسائلے ڈالی ہیں تھوڑی سی پیاز اور تھوڑا سا سبتنیاں ڈالیں نمک سرک میٹ جنجر پاوڈر گارلک پاوڈر زیرہ اور بس یہ سارے مسائلے بن گا گرم مسائلہ ڈالا تھوڑا سا فیسا اب میں جوہنا اس کا بناوں گی بہت ملے کا یہ ہمارا مسائلہ بن گیا پراتھا بناتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں موسیقی تو یہاں پر جوہنا پراتھا ہمارا بن رہا ہے حادی کے لئے جوہنا میں سمپل پراتھا بناتی ہوں کیونکہ وہ علو والا زیادہ شوق سے نہیں کھاتا اور میں اپنے لئے جوہنا علو والا پراتھا بنا رہی ہوں کیونکہ صبح صبح اتنا اچھا ٹھنڈہ ٹھنڈہ موسم ہو رہا تھا اتنا دل چاہ رہا تھا نالو والا پراتھا کھانے کو اور کافی دن ہو گئے تھے میں نے نہیں کھایا تھا تو بس میرا آج بہت موڑ تھا تو بس جلدی سے جوہنا میں نے بنایا علو کا پراتھا بہت مزیق ہے اور ابھی جوہنا ناشتہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جوہنا وہ کریں گے گھر کی کلیننگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو مجھے لگتا ہے کلیننگ والی بہت اچھی لگتی ہے ویڈیو سے تو ماسی بھی ہماری جوہنا چلی گئی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے دعائیں دی ہیں کہ ہماری ماسی چلی جائے خیر آج تو کلیننگ کرنی پڑے گی خیر اس سے پہلے جو میں نے سوچا ایک ذرا اچھا سا مزے کا پراتھا بنا گے کھاتی ہوں اور پھر جوہنا کلیننگ کروں گی اور اس کے ساتھ جوہنا میں کھاؤں گی خجور کی چٹنی بہت ہی مزے دار خجور کی چٹنی کے ساتھ پراتھا اور بہت مزے کا لگے گا نمکین اور میٹھا اور یہ جناب حادی صاحب اپنا پراتھا کھاتے ہوئے اور سٹیل شرماتے ہوئے اور بس ابھی جلدی جلدی ہم دونوں ماں ویٹا ناشتہ کریں گے اس کے بعد جوہنا میں کروں گی کلیننگ اور کیونکہ میری حال پر جوہاں وہ مہترمہ آج پھر چھوٹی پر ہے اس کو کوئی رعدہ نہیں آنے کا تو بس کرنا تو پڑے گا اچھے تو جناب ناشتہ وشتہ کر کے ہم نے کیا تھا تھوڑا سا کچن کو کلین جو تھوڑے سے ہوارے ناشتے والے برطن تھے وہ صاف کی ہیں اور اس کے بعد جوہنا میں آگئی اپنے بیڈروم میں اور ہم کر رہے ہیں کلیننگ جتنی دیر تک جوہنا میں کلیننگ کروں گی تو ہادی جوہے وہ میرے آس پاس کھیلتا رہے گا اس کو میں نے موبائل دے دیا گیمز وغیرہ کھیل لیتا ہے اپنی مرضی سے تو بس اتنی دیر جو ہے نا وہ لے کے بیٹھے تو اگر ہلپر آئے نا تو وہ اس ٹائم پر کام کرتی ہے تو میں پھر ہادی کے سارے کام کر لیتی ہوں لیکن اگر وہ نہ آئے چھوٹی کر رہے تو پھر جوہنا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے خیر اس کو تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے اس لیے جوہنا مجھے اس پہ بہت میں اسے نراز ہو جاتی ہوں کہ چھوٹی نہ گیا کرو لیکن خیر اس کے بھی ضروری کام تھے کوئی بات نہیں خیر یہاں پر جوہنا میں لگا رہی ہوں جناب اپنے بہت ہی خوبصورت نیو جھاڑو سے جھاڑو اور جوہنا مو اس لیے ڈھاپ رہی ہوں کیونکہ ڈسٹ اٹھتی ہے نا تو پھر مجھے چھنکی آتی ہیں بہت زیادہ کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈسٹ ایلرچی ہے تو خیر یہاں پر جوہنا میں لگا رہی ہوں جھاڑو اور اپنے خوبصورت جھاڑو سے یہ میں لے کر آئی تھی ملتان سے خاص طور پر بالخصوص اپنے لیے کیونکہ جو ٹولز ماسی یوز کرتی ہیں نا وہ مجھے اچھا نہیں لگتے تو میں اپنے جوہنا لے کر آتی ہوں جس سے جوہنا مجھے نیچے نہ بیٹھنا پڑے کیونکہ نیچے بیٹھنا سے بڑا زیادہ چھوٹے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ کیمرہ رکھو کیونکہ روم بلکل بہت چھوٹا ہے صرف بیڈ پورا آتا ہے اس میں اور کچھ نہیں آتا تو خیر یہاں پہ اس روم کی کلیننگ ہو گئی ہے اب میں چلی گئی ہوں بچوں والے روم میں اور وہاں سے جوہنا ان کے بیڈ شیڈ بنا دیئے تھے میں نے آل ریڈی اور سامنے جوہنا سوفا کم بیڈ رکھا ہوا ہے اور سام ٹائم اگر کسی بچے کے تب یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ سوفا کم بیڈ جوہنا اس کے اوپر لیڈ جاتا ہے اس لئے جوہنا رکھا ہوا ہے تو خیر یہاں پر جوہنا لگ رہا ہے جھاڑو فٹ افٹ جوہنا کلیننگ ہو رہی ہے بس جھاڑو لگاؤں گی اور ہلکا سا موپ لگاؤں گی اور بہت زیادہ جوہنا دیپ کلین تو نہیں کر رہی لیکن ریگولر کلین کر رہی ہوں جو کہ ضروری ہوتا ہے ہر روز کلین کرنا اور جلدی جلدی سے جوہنا میں لگا رہی ہوں جھاڑو اچھا تو میں آ گئی ہوں یہاں لاؤنج میں روم میں نے کلین کر لی ہے وہاں سے میں نے جھاڑو لگا لیا ہے اور ابھی ٹی وی لاؤنج جھاڑا پڑا ہوا تھا بس اس کو تھوڑا سے کلین کروں گی بچوں کے بکس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں صبح جوہنا سکول جانے سے پہلے ان کو کچھ نہ کچھ یاد کرنا ہوتا ہے تو بس اپنے وہ رٹے شٹے مار کے اپنی کتابیں ادھر ٹیبل پہ ہی چھوڑ جاتے ہیں تو وہ جوہنا سب مجھے ہی کرنا ہوتا ہے بعد میں اس کو سب ان کے روم میں رکھ دی ہیں سیٹ ویٹ کر دی ہیں سب کچھ یہاں پر صوفا کے کورز وغیرہ بھی لگا دی ہیں اور حاجی سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پلیز اندر سے لے جاؤ تا کہ میں جھاڑو لگا لوں اور پھر جب جھاڑو لگتا ہے نا ڈسٹ ٹوٹتی ہے تو پھر وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے تو ابھی وہ جوہنا روم میں جا کے بیٹھ گیا ہے اور میں جوہنا بھی یہاں پر کلیننگ کر رہی ہوں اور آئی تنک جھاڑو میں لگا چکی ہوں یہاں پر لاؤنج سے جھاڑو میرا خیالہ میں نے لگا لیا ہے اور یہ بات کا کلیپ ہے شاید پتہ نہیں وہ کہیں میس ہو گیا ہے تو بس یہاں پر جوہنا ٹیبل کلین ہو رہی ہے فٹ افٹ اور ٹیبل کو جوہنا میں سمپل کلینر سے وہی میرا ہومیٹ کلینر جو ہے اس کے ساتھ ہی ساپ کر لوں گی اور اگر کبھی ڈیپ کلین کرنی ہو تو پھر اس کا جوہنا شیٹ وگرہ اٹھا کے اچھے سے کلین کر لیتی ہوں لیکن ایک ریگلر کلیننگ میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہومیٹ کلینر ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے اور بس میری جوہنا کلیننگ تقریباً ڈن ہو گئی ہے اور یہاں پر جوہنا میں نے کینڈل جلا دی ہیں کیونکہ کلیننگ کے بعد جو کینڈل جلا کے فیل کرنے کا مزہ ہے نا وہ نشہ جوہنا بڑا مزک ہے بہت اچھا لگتا ہے اور خاص طور پر ایسے موسم میں خیر یہاں پر ابھی جوہنا لوڈ بھی میرا لگ گیا ہے اور میں اب جا رہی ہوں کیونکہ اب ہم جوہنا اپنا سٹیڈی کریں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ پھر کل کو ٹھیک ہے تو میرے ساتھ رہی گا پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کومنٹ وکس میں بتایا کریں آپ کو کس ٹائب کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو اور پھر میں اس طرح کی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی